حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا زمانہ تھا آپ کے شہر میں ایک شخص بہت نیک سیلت آدمی تھا ضرور چلاتا تھا دال روٹی لوگوں سے لیتے ایک خاتون جس کے کئی بچے تھے اور وہ بیوہ تھے اس کے پاس کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ بچوں کو کھلا پھیرا سکے چاند سکھ کے اس کے پاس موجود تھے کھوٹے وہ ایک کھوٹا سکھا لے کے گئی کہا بابا مجھے اس کی دال روٹی دے دیں اس مزرگ نے دیکھا اور وہ پیسے رکھ لی ہے اور اس کو مانگ کے مطابق اس کی ضرورت کے مطابق دال روٹی دے دیں تو بھی بھی چلی گئی اس سے پتہ چل گیا کہ بابے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کھوٹے سکھے ہیں یا کھرے ہیں وہ یکے ودیگر جتنے کھوٹے سکھے تھے وہ چلاتی رہی بابا اسے دال روٹی دیتا رہا اور یہ بات مشہور کر دیں ہر ایک کو خبر ہو گئی کہ بابے کو تو کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں ہے بس لوگ کیا تھے جن کے پاس کھوٹے سکھے تھے وہ چلاتے رہے بابا جی دیتے رہے کھانا دیتے رہے روٹی دیتے رہے ایک وقت ایسا آیا اس نے جب مسلح بچھایا اور سارے کھوٹے سکھے سامنے رکھ لی ہے اس کے آخری لمحات تھے اس کی آنکھوں میں آسو تھے اور وہ رو رہا تھا پہر رہا تھا پروردگار میں نے بھی تو تیری مخلوق کے کھوٹے قبول کی ہیں آج میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں الہی میں جانتا ہوں کہ میری ساری زندگی کے عمل کھوٹے ہیں تو تو رحمان اور رحیم ہے کیا تو میرے کھوٹے کھرے بنا دے گا غیب سے صدای ندای ہے میرے بندے میں تو پہلے اپنے بندوں کی انتظار میں ہوں میں تو رحمان اور رحیم ہوں تو نے اگر میری مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے میں کھوٹا کھرا نہیں دیکھا تو ہم بھی آج تجھے قبول کرتے ہیں تیرے سارے کھوٹے عمل قبول کرتے ہوئے کھرے بنا دے جہاں ہم نے تیری بخشت کا اعلان کر دیا اس لیے کہ تو میری مخلوق پہ مہربان ہے ہم تجھ پہ مہربان